بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج ساتھ جون دوہزار چوبیس پروز جمعہ سو مبارک سعودی عرب کی شام تک ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آج کے نیوز پریٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جالی حج ویزے اور پرمیٹ فروز کرنے والے چار افراد گرفتار کر لیا کہ مقام کرمہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکاروں نے چار لوگوں کو جالی حج ویزے اور پرمیٹ فروز کرنے کے الزہم میں گرفتار کر لیا سعودی خبرصہ اجنسی ایس پی کے مطابق گرفتار شدگان میں دو پاکستانی اور دو سعودی شہری شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے خطیر رقم موبائل فونز کسی میں موبائل فونز نکلی مہریں اور لیپ ٹاپ برامت ہوئے ہیں ملزمان سوچل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں پساتے تھے اس کے بعد ان سے رقم لینے کے بعد جالی حج ویزے پر پرمیٹ دیتے تھے چاروں ملزمان کے خلاف جال سعادی کا مقدمہ ترچ کرتے ہوئے انہیں ادارے پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا جہاں مزید تحقیقات کے بعد کیس فوجداری حضارت کیس پورت کرتیا چائے کا سعودی کہوہ اور خبصہ پسند ہیں برازیلین ماں بیٹی سعودی میڈیا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر انزینو وائرل ہو رہی ہے جس میں برازیل سے تعلق رکھنے والی ماں اور بیٹی کو سعودی عرب کے خانوں کی تعریف کرتے دیکھا جا سکتا ہے الاریبی چینل نے ریاض میں ہونے والی برازیلین ماں اور بیٹی کا ویڈیو انٹرویو میں پیش کیا ہے کورس کا رہی ہے انہوں نے کہا عربی زبان آسان نہیں ہے مگر یہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے ریاض شہر بہت اچھا لکا یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں ان کا کہنا تھا میں نے ایک سال پہلے عربی کی تعلیم حاصل کی تھی مگر کورس ادھورہ رہ گیا لہذا دوبارہ یہاں آئی ہوں اور عربی سیکھ رہی ہوں ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی ثقافت برازیل سے قدر مختلف ہے لیکن مجھے یہاں کے لوگ بہت اچھے لگے یہاں کا خبزہ اور سعودی کھاوہ ہمیں بہت پسند ہیں ہج سیزن میں خطبہ جمعہ اور نماز مختصر کی چاہے مجدو حرم و مجدو روی میں شعبہ دینی امور کے سربار شیخ ڈاکٹر عبدالعیمان حضیدیس نے ہرمین شرفین کے امام ان کو ہدایت کی ہے کہ گرم موسم کی وجہ سے ہرمین میں ہج سیزن کے دوران خطبہ جمعہ اور نماز کو مختصر کیا چاہے اس کے علاوہ جو ہے اکاند اخبار کے مطابق شیخ ڈاکٹر عبدالعیمان حضیدیس نے آئیمہ ہرمین کو مزید ہدایت کی کہ ہرمین شرفین میں ہج سیزن کی وجہ سے لاکھوں فرزن دانے اسلام موجود ہیں جنہیں نماز جمعہ کے لیے ہرمین کے سہنوں اور شد پر جگہ ملتی ہے جبکہ ان دنوں سعودی عرب کا موسم شدید کرم ہے جس کے باعث آزمینی حج کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا انسانی جانوں کی حفاظت کی خاطر اس اقدام پر عمل کریں شیخ ڈاکٹر عبدالعیمان حضیدیس نے مزید کہا جمعہ کا طویل خطبہ دینے سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو یاد نہ رکھ سکیں جنہیں خطبے میں بیاد کیا گیا کیونکہ جبکہ خطبہ مقصد ہونے کی صورت میں اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے واضح ہو کہ اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالعیمان حضیدیس نے حرمین شرفین کے اماموں کو ہدایت کی تھی کہ وہ حج سیزن کے ذران اعظان اور اقامت کے درمیان کے وقفے کو کم کریں اور نماز جلد خدم کرنے کا احتمام کریں تاکہ آنے والے علاقوں ظاہرین کو عمرہ کرنے میں آسانی ہو اور انہیں کسی قسم کی مشکت کا سامنا نہ کرنا پڑے مشاہر مقصدہ میں حاجیوں کی سہولت کے لیے نرم سرکے وزیر نقل اور لوجسٹر خدمات انجینئر صالح علیہ علچان سے نے مشاہر مقصدہ میں پیزل چلنے والوں کی سہولت کے لیے ربر کے مکسچر سے اتیار کی گئے مجموعی دور پر پندرہ ہزار مرمپا میٹر کے مسافت کی سڑک کا افتتا کر دیا اور جو ہے سعودی قبرس اجنسی ایس پی کے مطابق مشاہر مقصدہ کے مذکورہ راستوں کو نرم شہرہیں اس کا نام دیا کیا ہے شہرہ پر پیزل سفر کرنے والوں کو چلنے میں قدری آسانی ہوتی ہے اور انہیں زیادہ تھکان کا احساس نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ میدان ارفات میں پیزل چلنے کے لیے بنائی کے اشارہ نمبر چھے پر ربر کے برادے سے بنائی کے مکشر کی کوڈنگ کی گئی ہے جبکہ جس سے راستہ جو ہے قدرے نرم ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کو اوپر کی جانب اچھالتا ہے اور اس طرح پیزل چلنے میں زیادہ توانائی بھی خرچ نہیں ہوتی اور تھکان کا احساس عام راستوں کے مقابلے میں قدرے کم ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ ربر والی جو شہرہ ہے اس کی تعمیر کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جس کے لیے پرانے ٹائروں کو کرش کرنے کے بعد ان سے مقصود اسفالٹ مکسچر تیار کیا جاتا ہے تیار کیے جانے والے مقصود مکسچر کو ان راستوں پر پھیلائے جاتا ہے جہاں یہ سڑک بنائی مقصود ہو قدیم اور استعمال شدہ ٹائروں کے ذریعے بنائی کے سڑک کا فائدہ نہ صرف پیزل چلنے والوں کو ہوتا ہے بلکہ اس سے پرانے ٹائروں کی بھی خپت ہو جاتی ہے جنہیں تلف کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے جس سے اٹھنے والے دھویں سے ماحول بھی علودہ ہوتا تھا ربر کی سڑک کے حوالے سے کی جانے والی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ سڑک پر چلنے والوں کو عام سڑک یا فٹ پانٹ پر چلنے کے مقابلے میں کافی سہولت ہوتی ہے خاص طور پر معامل لوگوں کے لیے یہ سڑکیں کافی مفید ثابت ہوتی ہیں مشاہر مقصہ میں جہاں حاجیوں کی کافی ان کو پیزل چلنا پڑتا ہے وہاں ربر سے بنائے کے راستے بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں ریاض میں دو ورکشاپس اور گاڑیوں میں آتے صدقی ریاض میں شہریت واقعی ٹیموں نے دو ورکشاپس اور گاڑی میں لگنے والی آگ پر قابو پایا کسی بھی جانے نقصان کے اطلاع نہیں ملی سبق ویب سائن کے مطابق جنرل ڈریکٹر اوف سیول دیفنس نے کہا کہ ریاض کے اصلی محلے میں واقع ایک ورکشاپ میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر ٹیم میں روانہ کی گئی ٹیموں نے موقع پہنچ کر آگ جو ہے آگ کا نظیرہ محدود کر دیا اور آگ بھیجا دی جسے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا دوسری جانب ریاض میں جنرل ڈریکٹر اوف سیول دیفنس کا کہنا تھا کہ کینک فاہد روڈ پر ایک گاڑی میں آگ لگنے کی اطلاع محصول ہوئی فائر فیٹرنگ یونیس نے متاثرہ گاڑی میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا جمعرات کو سعودی عرب کا کون سا شہر سب سے زیادہ گرم رہا موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سعودی عرب کے سب سے گرم ترین شہروں میں مقم کرما مدینہ منورہ الحسا رہے ہیں جہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ تالیس سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا کیا جبکہ سب سے کم درچہ حرارت سولہ سنٹی گریڈ اور جو ہے السودہ کا رہا موسمیات کے قومی مرکز نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ بریدہ دمام میں سنتاریس جبکہ الخرچ اور علولہ میں چھاریس سور ریاض میں پارہ پینتاریس سنٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا کیا ہے فیملی ممبر کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے پر کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے مطابق گرم ملکیوں کے اقامے کا اجراء اور تجدید کے لیے پاسپورٹ اہم ہے پاسپورٹ کی مدد پانچ یا دس سال ہوتی ہے جبکہ اقامہ کی بنیاد جو ہے وہ سلانہ بنیاد پر تجدید کی جاتی ہے جب جوازاد کے سسٹم میں ہر گرم ملکی کارکن کے اقامے اور پاسپورٹ کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں اگر گارکن کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہو چکی ہو تو سسٹم میں اقامے کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اس لیے پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے اس کی تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد اس کی نقل معلومات کی جاتی ہے یعنی کہ پاسپورٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے جوازاد کے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کی فیملی اس کے زیرے کفالت ہوتے ہیں جن کے معاملات کو جوازاد کے سسٹم میں اپڈیٹ رکھنا کارکن کی ذمہ داری ہوتی ہے جوازاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے فیملی کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے سوال کیا کہ فیملی میں سے کسی ایک یا دو لوگوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کیا اقامہ تجدید ہوگا سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازاد کا کہنا تھا اہل خانہ میں سے کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں سربراہ خانہ کے اقامہ کی تجدید میں کوئی بھی ممانیت نہیں ہوتی واضح رہے کہ سربراہ خانہ کے اقامہ کی تجدید کے ساتھ ہی تمام فیملی کے اقامے آٹومیٹک تجدید ہو جاتے ہیں جس کے لیے فیملی پرائید مہانہ فیس ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جوازاد کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ کارڈ پر ہم مقررہ مدد ختم ہونے کی طریق درج نہیں کی جاتی جبکہ اس سے پہلے اقامہ کارڈ ایک سال کے لیے بنایا جاتا تھا جسے تجدید کے بعد دوسرا پرنٹ کرانا ضروری ہوتا تھا اب یہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور اقامہ کارڈ پر مقررہ مدد ختم ہونے کی یعنی کہ ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں کی جاتی اقامہ تجدید کے لیے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد سسٹم میں سالانہ بنیاد پر تجدید کر دیا جاتا ہے اقامہ کی تجدید ہوتے ہی اقامہ ہولڈر کے موبائل پر میسیج آ جاتا ہے جوازات کے اپشر پوٹل پر بھی کارکن کے اقامہ کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے کارکن کیونکہ اپنے ہیلے خانہ کا کفیل ہوتا ہے اس لیے تجدید کے وقت صرف جو سربراہ خانہ ہیں اس کے اقامہ کی تجدید کے لیے اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا ضروری ہوتا ہے یہ دمارہ اب تک کہانیوز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات بارہ بجے کہانیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آپنا خیر لکھئے گا السلام علیکم